دوستو ایرانیان نیوی ابنائے ہرمز سٹیٹ آف ہرمز کو کلوز کر سکتی ہے اس وقت یہ جو سٹیٹ آف ہرمز ہے سٹیٹیجیکلی بہت ہی امپورٹنٹ لوکیشن کے اوپر ایران کے پاس مجود ہے آپ یہ جو پوائنٹ دیکھ رہے ہیں جو میں ہائلائٹ کر رہا ہوں یہ ہے ابنائے ہرمز سٹیٹ آف ہرمز جو کہ اس وقت گلف آف اومان اور پرشین گلف کے درمیان مجود ہے ان دونوں گلفز کو آپس میں ملاتی ہے یہاں سے دنیا کا 25% جو آئل ہے وہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے دنیا کو آئل کی سپلائی یہی سے کی جاتے ہیں جیسا کہ پاکستان ہو گیا انڈیا ہو گیا چائنہ ہو گیا یا ایسٹ ایشین کنٹریز جیسا کہ جپان ملیشیا تھائیلینڈ بنکو یہ جو سارے کنٹریز ہیں ان کو جو آئل ملتا ہے اسی ابنائے ہرمز سے گزر کے جاتا ہے یہی سے ان کو ملتا ہے لیکن ایران کہہ رہا ہے کہ یہ جو 25% جو آئل جو 25% یہاں سے سپلائی ہوتی ہے اگر ایران بند کرتا ہے تو دنیا کی آئل کی جو سپلائی ہے وہ ڈسٹرپ ہو جائے گی کیا ہے اسی طرح کیا ہے 20 ملین پر بیرل ڈے کے حساب سے یہاں سے آئل گزر رہا ہے جب یہ سٹیٹ آف ہرمز کلوز ہوگی ایران اپنے جو کمانڈر کا سیریا کے اندر جس کے اوپر اٹیک ہوتا اس کا بدلہ لے گا تو کیا ہے یہ جو آئل کی سپلائی ڈسٹرپ ہو جائے گی اور ایران ایک پوسیبل اٹیک کرنے کی سوچ رہا ہے ایران کے پاس یہ فائنل ریزولٹ ہوگا فائنل آکشن ہوگا اسی وجہ سے ایران ڈسکس کر رہا ہے جیسے کہ پاکستان کے لیڈر کے ساتھ افغانستان کے لیڈر کے ساتھ ترکی کے لیڈر کے ساتھ اگر ایسا کچھ کرتا ہے جو یہ کنٹریز ہیں جیسے کہ پاکستان امریکہ کو فوجی اڈے نہ دیں بلکل کیونکہ لیڈر سپوس پاکستان کے پاس ایسی فوجی اڈے موجود ہیں وہ امریکہ کو دیتا ہے تو وہ آسانی سے کیا ہے ایران کے اندر اٹیک کر سکیں گے ایران اس وقت سٹیٹھی جگلی میڈل ایسٹ کے اندر بہت بڑی جنگ کے اندر پھنس چکا ہے اور اس طرح کیا ہے جب آئل کی سپلائی سٹیٹ آف ہرمز بند ہوگی دنیا کو آئل کی سپلائی کٹ ہو جائے گی انڈیا کو آئل نہیں ملے گا چائنہ کو آئل نہیں ملے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے رشیان آئل کے اوپر آرریڈی بہت زیادہ سینکشن لگی ہوئی ہیں رشیہ اپنا آئل نہیں بیج سکتا ہے رشیہ یوکرین وار کی طرح اسی طرح کیا ہے جب آئل کی سپلائی بند ہوگی الٹیمیٹلی پاکستان کی جو صورتحال ہوگی کیاٹک سیچویشن ہوں گی پاکستان ایک بہت بڑا آئل کا کنزیومر ہے موسٹلی آئل عرب سٹیٹ سے آتا ہے کیونکہ اس گلف آف اومان اور گلف آف پرشیہ کے درمیان جو ابنائے حرمیس ہے اس کو کیا ہے ایراک کی بندرگاہ لگتی ہے کوئیت کی بندرگاہ لگتی ہے قطر کی بندرگاہ لگتی ہے سعودی عربیا کی بندرگاہ لگتی ہے یونائٹڈ عرب ایمیرٹس کی بندرگاہ لگتی ہے جب یہ پوائنٹ ہی کلوز ہو جائے گا تو آئل کی سپلائی باقی چیزوں کی شپنگ لائن کی کیسی دنیا کو ٹرانسور ہوگی اسی طرح کہ جب اسرائیل الٹرنیٹیو روٹ دون چکا تھا سعودی عربیا سے کوئیت سے جارڈن سے اس جگہ سے تو کس طرح کیا ہے اسرائیل کو کیا ہے سپلائے ہوگی اسی طرح اسرائیل کی جو شپنگ لائنز ہیں وہ بھی کٹ جائیں گی جو کہ انڈیا سے مال جا رہا ہے اسرائیل کے اندر اسی طرح ایران کے لیے یہ فائنل ریزورٹ ہوگا یہ سوچنے کے لیے یہ ہے اس وقت صورتحال بہت زیادہ کیاٹک ہونے والی ہے آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ جو آئل کی پرائسیز ہیں غزہ کی وار کی وجہ سے بہت زیادہ ہائی ہو چکی ہیں جب ٹروز کی بات ہوتی ہے امن کی بات ہوتی ہے جو آئل کی پرائسیز نیچے چلی جاتی ہیں جب ابنائے ہرمز سٹیٹ آف ہرمز کلوز ہوگی تو جو آئل کی پرائسیز ہیں اور اوپے چلی جائیں گی دنیا کے اندر ڈرامیٹک چینج ہوگا آئل کی مارکیٹ کے اندر بہت سارے کنٹریز کی آئے ایون کے یو ایسے کی مارکیٹ بھی ڈسٹراب ہو جائے گی سٹیٹ آف ہرمز کے کلوزیر کی وجہ سے لیکن ایران کو دیکھنا ہوگا کیا کرتا ہے یو ایسے ویسے چائنہ کو کہہ رہا ہے چائنہ اس وقت بہت بڑا پارٹنر ہے ایران کا ایران کو کہہ رہا ہے کہ وہ ریٹیلیٹ نہ کرے یو ایسے آسک چائنہ ٹو ٹیل ایران نہ ٹو ریٹیلیٹ کیونکہ ایران بدلہ لینا چاہتا ہے جو کہ سیریا کے اندر کیا ہے اسرائیل نے کیا تو دیکھتی ہیں فیچر کے اندر کیا ڈیویلمنٹ ہوگی لیکن ایران کی پولیسی ہے جو ڈیفنس پولیسی ہے کہ اگر یو ایسے ایران کو اٹیک کرتا ہے یو ایسی کرتا ہے تو وہ ابنائے ہرمز سٹیٹ آف ہرمز کو ہر صورتحال میں کلوز کر دیں گے سٹیٹ آف ہرمز ابنائے ہرمز کلوز ہو جائے گی جس سے کیا ہے ایک بہت بڑا ڈرامیٹک چینج ہوگا دنیا کے اندر دیکھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں اس کے برد کیا ایران فیچر کے اندر کرے گا یا نہیں کرے گا مجھے تو بہت مشکل آپشن لگ رہا ہے ایران کے لیے یہ فائنل ریزورٹ ہوگا آخری آپشن ہوگا سٹیٹ آف ہرمز کو کلوز کرنے کے لیے آپ کیا کہتے ہیں غزہ کو سپورٹ کرتے رہے ہیں ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں کی واشنگ سٹیٹ آف ہرمز اللہ حافظ